شیئر کرتے ہیں مجھے یہ بھی خوشی ہوئی کہ لیڈر آف آپوزیشن کو وہ وقت یاد آیا کہ ایک ڈکٹیٹر کے وقت میں جمہوریت کی بات کرنے والے صحافی سیاستدان ان کو کوڑے لگائے گئے خصوصی طور پر مجھے خوشی ہے اس لیے ہوئی سن کے کہ جب جمہوریت کا نام لینے والوں کو کوڑے لگائے جا رہے تھے جب ان کو سولیٹری کنفائنمنٹ میں پھیکا جا رہا تھا تو اس وقت لیڈر آف آپوزیشن کے بھائی پہلے وزیر خزانہ پنجاب پھر وزیر علیہ پنجاب اور جس وقت گیارہ سال اس ڈکٹیٹر کی حکمرانی ختم ہوئی تو اسی اسلام آباد کے شہر میں کھڑے ہوکے میاں محمد نواز شریف نے اعلان کیا کہ میں زیاء الحق کا مشن پورا کروں گا مجھے خوشی ہے کہ زیاء الحق کا مشن نہیں پورا ہو سکتا کسی صحافی کا کوڑے نہیں لگ سکتے کوئی جمہوریت پر بات کرنے والا صرف اس وجہ سے کہ اس نے جمہوریت کا نام لیا ہے پابند سلاسل نہیں کیا جا سکتا تو انشاءاللہ تعالیٰ اندہ ایسا دن پاکستان کو نہیں دیکھنا پڑے گا ایک اور بات کی تو مجھے ظاہر ہے کوئی شاید انفرمیشن معلومات صحیح نہیں ملی بیرون ملک پاکستانی جو ہیں اس ملک کا بہت بڑا اساس ہے میں نہیں چاہتا کہ لیڈر آف اپوزیشن کے الفاظ سے ان کی حوصلہ پست ہو ان کی دلشکنی ہو اس لیے ریکارڈ کی درستی کے لیے اس عوان کو بھی اور لیڈر آف اپوزیشن کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ وہ جو کہہ رہے ہیں کہ قطرہ بھی نظر نہیں آیا کہ بیرون ملک پاکستانی پیسہ بھیجیں گے پہلے تین ماہ کے اندر ساڑھے پندرہ فیصد جو بیرون ملک پاکستانی پیسہ بھیجتے ہیں اس میں اضافہ ہوا آخری مہینے میں بیس فیصد اضافہ ہوا صرف تین ماہ کے اندر ایک ارب ڈالر اضافی وہ بھیج چکے ہیں اس عوان کو اور ہر محبت وطن پاکستانی کو سلام پیش کرنا چاہیے ان غیر ملکی پاکستانیوں کو این آر او کی بات کی گئی وقت کا پوچھا گیا کہ یہ کونسا وقت تھا یہ کہاں کہا گیا این آر او کا شاید پاکستانیوں کے ذہن کے اندر شکوک و شبات اس لیے پیدا ہوتے ہیں کہ این آر او پاکستان کی تاریخ کا حصہ رہ چکے ہیں شاید سب سے بڑا پہلا این آر او جو تھا وہ این آر او تھا ہی وہی کہ جس کی وجہ سے ایک ڈکٹیٹر کے ساتھ معاہدہ ہوا اگلے سات سال ان کے ہوتے ہوئے کوئی کیس نہیں چل سکا کیونکہ پوزیشن اور ان کے دیگر فیملی میمبرز ملک سے باہر چلے گئے تھے وہ این آر او سائن کر کے اور ایکس پارٹی ایکس پارٹی جو ہے اس کے بعد پروسیڈنگز نہیں ہو سکتی اس کے بعد ٹی وی پہ ہمیں بیٹھ کے یہ بتایا جاتا ہے کہ جی ڈکٹیٹر کے ہوتے وہ ہمارے خلاف کوئی فیصلے ہی نہیں ہوئے اس لیے فیصلے ہی نہیں ہوئے کہ آپ این آر او سائن کر کے اپنی پارٹی والوں کو بے آسرا چھوڑ کر ان کو بتائے بغیر ملک سے باہر چلے گئے تھے این آر او سائن کر کے شاید یہ ماضی ہے شاید اس لیے لوگوں کے ذہن میں شکوک و شبات پیدا ہوتے ہیں تیل کی قیمتوں کی بات کی اور یہ بڑی آہ ذرا نوازی ہے لیڈر اف اپزیشن کی کہ انہوں نے کہا پہلے ہی ایک نالج کر دیا کہ شاید حسد عمر کے پاس عداد و شمار ہوں گے اور یہ حقیقت ہے یہ کام برائرہ سب ذمہ داری بھی ہے پہلے بھی ایک پاکستان کی معیشت کے اندر جلچسپی رکھتا ہوں یہ ریکارڈ کا حصہ ہے کہ مسلم لیگ نون نے وہ ڈیزل جو غریب کی بس میں استعمال ہوتا ہے وہ ڈیزل جو چھوٹا کاروباری اپنے جو جنریٹر رکھا وہ ہوتا ہے وہ دکان میں استعمال کرتا ہے جس سے غریب کاشکار ٹیوول کے اندر وہ استعمال ہوتا ہے اس ڈیزل کے اوپر پاکستان کی تاریخ میں نہ اس سے پہلے ہوا نہ انشاءاللہ اندہ کبھی ہوگا ایک سو ایک فیصد ٹیکس لگاتی ہے اس لیے حسد عمر کھڑا ہو کے اور اس پر تنقید کرتا تھا تو اب آپ کا حق بنتا ہے آپ سوال پوچھیں کہ حسد عمر تم تو یہ کہتے تھے ایک سو ایک فیصد ٹیکس ڈیزل کے اوپر جو ہے یہ پاکستان میں غریب کا استحصال ہے تم کیا کر رہے وزیر خزانہ ہوتے ہوئے جناب سپیکر اس وقت ڈیزل کے اوپر ٹیکس آج جو ہم کھڑے میں اس سے پانچ گناہ کم ہے آدھا نہیں ایک تہائی نہیں پانچ گناہ کم ہے جو ہم نے کہا تھا وہ ہم کر کے دکھا رہے ہیں آخری چیز جو بات کی گئی ایسی میں نشاندہی کرنا چاہتا ہوں ظاہر ہے ان کی کوئی ایسی منفی ارادہ نہیں تھا کوئی کسی مسلمان کا نہیں ہو سکتا لیکن میں صرف یہ جو ہے میں ذرا آپس پہ گفتگو نہ کریں چیئر کی طرف مخاطب ہو کے مرتضی عباسی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کی ساری توجہ جو ہے وہ لیڈر آف اپوزیشن کی طرف ہے کو ہماری طرف بھی نظر کریں عباسی صاحب آپ کے لئے آذر آخری چیز جیسے میں کہہ رہا تھا میں صرف نشاندہی کرنا چاہتا ہوں مجھے یقین ہے کہ ایسا کچھ کہنا نہیں چاہتے تھے الفاظ کچھ مناسب استعمال نہیں ہوئے لیڈر آف اپوزیشن نے ان کے بھائی کے الفاظ اگر میں استعمال کروں تو جوش خطابت میں یہ کہہ دیا کہ اللہ تعالی نے دھاندلی کے ذریعے یہ حکومت بنائی ظاہر ہے کہ آپ ایسی بات کہنا نہیں چاہتے تھے میں نے کہا نشاندہی کر دوں تاکہ ان کو موقع مل جائے وزاد کرنے کا ونہا ظاہر ایسا کہنا نہیں چاہتے تھے آپ آج ہیں جی آئی ایم ایف کے اوپر جس کی وجہ سے میں بنیادی طور پر یہاں پہ آیا تھا میں بالکل میں اگر مکمل کر تو تھوڑا سا بات کر آئی ایم ایف کی میں بات ذرا ختم کر کے اس کے بعد آپ تفصیلی ضرور بات کر لیجئے گا پولیسی سٹیٹمنٹ رہ جائے گی سپیکر صاحب آفیس جی جناب شہباز شریف صاحب جی جی مختصر آپ ایک ذر آنویل فننس وفاقی وزیر خزانہ اسد عمر قومی اسمبلی میں اظہار خیال کر رہے تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جس سے معیشت کو نقصان پہنچے بیرون ملک مقیم پاکستانی ہمارا اساسہ ہیں جو ہے وہ اس وقت اظہار خیال کر رہے ہیں قومی اسمبلی میں آئیے آپ سے شیئر کرتے ہیں پاکستان کی معیشت اور پاکستان کی بہتری کے لیے ضروری ہے اس لیے ہم جلدی نہیں کر رہے کیونکہ ہم نے متبادل انتظامات کرائے گئے ہیں اور یہ اہم بات ہے پاکستان میں سب لوگوں کے عوام کے لیے بھی کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے آئی ایم ایف کے ساتھ ہمیں کل اگریمنٹ سائن کرنے کی کوئی جلدی نہیں ہے ہم نے متبادل انتظامات کر لیے ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات چلتے رہیں گے جب ایسا ہمیں معایدہ سامنے نظر آیا جس پہ واقعی ہم یقین رکھیں گے کہ یہ واقعی پاکستان کی معیشت کے لیے پاکستان کی عوام کی بہتری کے لیے ہے تو ہم وہ معایدہ کر لیں گے تفصیلات جو ہے وہ اس پارلمان کے ساتھ شیئر بھی کر لیں گے لیکن ہم جلدی میں آکے مشکل میں آکے تباہوں میں آکے کوئی ایسا فیصلہ نہیں کریں گے جس سے پاکستان کے عوام کے لیے مشکلات پیدا ہوں بہت بہت شکریہ سید نویت کمر صاحب قوم اسمبلی کے اجلاس میں وزیر خزانہ سا دو بار اثارے خیال کر رہے ہیں قوم اسمبلی میں آئے آپ سے شیئر کرتے ہیں پاکستان کی معیشت اور پاکستان کی بہتری کے لیے ضروری ہے اس لیے ہم جلدی نہیں کر رہے کیونکہ ہم نے متبادل انتظامات کرائے گئے ہیں اور یہ اہم بات ہے پاکستان میں سب لوگوں کے عوام کے لیے بھی کوئی پرشانی کی ضرورت نہیں ہے آئی ایم ایف کے ساتھ ہمیں کل اگریمنٹ سائن کرنے کی کوئی جلدی نہیں ہے ہم نے متبادل انتظامات کر لیے ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات چلتے رہیں گے جب ایسا ہمیں معایدہ سامنے نظر آیا جس پہ واقعی ہم یقین رکھیں گے کہ یہ واقعی پاکستان کی معیشت کے لیے پاکستان کی عوام کی بہتری کے لیے ہے تو ہم وہ معایدہ کر لیں گے تفصیلات جو ہے وہ اس پارلمان کے ساتھ شیئر بھی کر لیں گے لیکن ہم جلدی میں آکے مشکل میں آکے تباہوں میں آکے کوئی ایسا فیصلہ نہیں کریں گے جس سے پاکستان کے عوام کے لیے مشکلات پیدا ہوں بہت شکریہ سید نویت کمر صاحب قوم اسمبلی کے جلاس میں وزیر خزانہ صاحب عمر اسحارے خیال کر رہے ہیں قوم اسمبلی میں آئیے آپ سے شیئر کرتے ہیں پاکستان کی معیشت اور پاکستان کی بہتری کے لیے ضروری ہے اس لیے ہم جلدی نہیں کر رہے کیونکہ ہم نے متبادل انتظامات کرائے گئے ہیں اور یہ اہم بات ہے پاکستان میں سب لوگوں کے عوام کے لیے بھی کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے آئی ایم ایف کے ساتھ ہمیں کل اگریمنٹ سائن کرنے کی کوئی جلدی نہیں ہے ہم نے متبادل انتظامات کر لیے ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات چلتے رہیں گے جب ایسا ہمیں معایدہ سامنے نظر آیا جس پہ واقعی ہم یقین رکھیں گے کہ یہ واقعی پاکستان کی معیشت کے لیے پاکستان کی عوام کی بہتری کے لیے ہے تو ہم وہ معایدہ کر لیں گے تفصیلات جو ہے وہ اس پارلمان کے ساتھ شیئر بھی کر لیں گے لیکن ہم جلدی میں آکے مشکل میں آکے تباہوں میں آکے کوئی ایسا فیصلہ نہیں کریں گے جس سے پاکستان کے عوام کے لیے مشکلات پیدا ہوں سید نوید کمر صاحب